سلام علیکم کلاس نائن امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے کام کے ساتھ موسم بھی انجائے کر رہے ہوں گے موسم بھی پیار ہے گرمی بھی ختم ہوگی ہے آپ کرنے کو کوئی اکٹیوٹی ہے نہیں باہر جا نہیں سکتے بارش ہے گھنڈ ہے گھر میں ریبیٹ کے اپنا کام کریں اور آپ کا کام کیا ہے کہ جو لیکچر آپ تک پہنچیں ان کو اٹینڈ کریں چلتے ہیں بچے اپنے ویڈیو لیکچر کی طرف ہمارا لیکچر آئی 35 ہے سارے کے سارے لیکچر آپ کو پلیلسٹ میں ملیں گے اور آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ کونس ہوگا دی فورسٹریشن اب دی فورسٹریشن کیا ہوتے ہو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ ڈسکس کریں گے اینی فائی فیوزز آف ٹریز آر فورسٹ جو میں پڑھاؤں گے ان کو چھوڑ کے آپ ان کے علاوہ کوئی فائی فیوزز اپنی پاک سٹیڈی کی بک میں سے اپنی اردو کی بک میں سے اپنی ایڈ کی ہیسٹری کی بک میں سے جرنل نالج کی بک میں سے کوئی پانچ یوزز آف فورسٹ کرنے کے بعد اس نمبر کی اوپر اپنے نام کے ساتھ بھیج دیں گے 0317 0317649 چلتے ہیں بچے اپنے ٹاپک کی طرف دی فورسٹریشن اور اس کازز اب یہ کس کی سب ہیڈنگ ہے یہ سب ہیڈنگ ہے آپ کے پاس ایمپیکٹ آف یومنز آن بائیو ڈائیورسٹی یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے آپ کے پاس تو 3.8 جو سب ہیڈنگ ہے آپ کے پاس وہ کون سی ہے بچے دی فورسٹریشن اب سب سے پہلے اس کی ڈی فورسٹریشن کی ڈی فورسٹریشن کی ڈی فورسٹریشن کیا ہوگی بچے the unplanned cutting of trees جو unplanned cutting of trees ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ سارے درخت لگے ہوئے ان درخت کو تو میں کسی پلیننگ سے کاٹ کے دوبارہ لگاتا ہوں تو اس کو دی فورسٹریشن نہیں کہیں گے میں ان کو کاٹ دیتا ہوں میں دوبارہ یہاں پہ نہیں لگا رہا میں unplanned طریقے سے کاٹ رہا ہوں میرے پاس پلیننگ نہیں ہے میں ان کو کیوں کاٹ رہا ہوں یا کس مقصد کے لیے کاٹ رہا ہوں کیا میں دوبارہ یہاں پہ لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا کیا دوبارہ میں اس کو پارپوریٹ کروں گا یا نہیں کروں گا جب میں نہیں کروں گا تو اس کو میں کس کا نام دوں گا unplanned and that unplanned cutting of trees is known as a leads to deep forestration اس کو کس کا نام دیتے ہیں بچے deforestation کا نام دیتے ہیں the unplanned cutting of trees is known as deforestation اب بچے deforestation کے ایک cause اب یہ ہوتا کیا ہے آپ کے پاس the deforestation is a major cause of loss of biodiversity یہ major cause ہوتا ہے loss of biodiversity کا باقی جتنے بھی causes ہم لوگوں نے پڑے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن جو major cause ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کونس ہوتا ہے جی ہمیشہ یاد رکھئے گا deforestation to how we define a term deforestation the unplanned cutting of trees leads to deforestation which is a major cause of loss of biodiversity اب آ جائیں بچے forest ہمارے پاس use کس کے لیے ہوتے ہیں یا vital کس کے لیے ہوتے ہیں the forest are the vital resources vital سے مراد کیا چیز ہوتی ہے آپ کے پاس ہمیشہ یاد رکھیے گا important ان کے بغیر ہمارا survival ممکن نہیں ہوتا کیوں پہلا چیز یاد رکھیں گا بچے the natural factories of oxygen یہ میں نے سانس لیا میرے اندر کونسی چیز گئی oxygen یہ میں نے سانس باہر نکالا کونسی چیز آؤٹ ہوئی carbon dioxide تو oxygen کی جو natural factories ہوتی ہیں وہ کونسی چیز ہوتی ہے forest اور اس carbon dioxide کو absorb کرنے کی بھی جو natural factories ہوتی ہیں وہ کونسی چیز ہوتی ہے بچے forest جس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں the forest are the vital resources یہ vital resources ہوتی ہیں کیوں because they are the natural factories of oxygen oxygen کی یہ کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس natural factories ہوتی ہے oxygen کی natural factories کے علاوہ یہ کیا ہوتی ہیں بچے forest are the natural habitat to wildlife اب these are the natural habitat to wildlife اب natural habitat سے مراد کیا چیز ہے forest maintain رکھتے ہیں کس چیز کو maintain رکھتے ہیں bio diversity کو اب جب bio diversity کی بات کریں گے بچے یہ forest ہیں آپ کے پاس let's post یہ forest ہیں ادھر یہ small grasses بھی ہوں گی ہرز بھی ہوں گی بشز بھی ہوں گی ساتھ میں insects بھی ہوں گے birds بھی ہوں گے آپ کے پاس اور animals بھی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ کس چیز کی natural habitat ہوتی ہیں wild life کی یہ maintain رکھتے ہیں کس چیز کو bio diversity کو اس کے علاوہ بچے the forest are also sources of fuel مطلب forest کو کاٹ کے ہم لوگ گھاتی علاقوں میں یہ villages کے اندر جہاں پہ ابھی بھی گیس نہیں ہے وہاں پہ fuel کے طور پہ ہم لوگ forest کو use کرتے ہیں timber and recreation to humans سب سے بہترین جو فائدہ ہوتا ہے جنگلات کا وہ کیا ہوتا ہے بچے recreation to humans کہ یہ انسان کو تفریح پروائیڈ کرتے ہیں انسان کو تفریح کیسے ملتی ہے جب وہ nature کے قریب ہوتے آپ کا کل والا اردو کا جو lecture ہوگا وہ ہم لوگوں نے shoot کیا تھا nature کے قریب بیٹھ کے تو آپ اس lecture کو enjoy کریں گے اب وہاں پہ بورڈ نہیں تھا وردہ میں بھی اپنا بائیو کا دے دیتا سارجاز کا کل والا جو اردو کا lecture آپ لوگوں کو ملے گا وہ آپ کو nature کے قریب ملے گا اور وہ recreation to humans ہے کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے وہ forest کے اندر بیٹھ کے ریکارڈ کروائے اب بچے forest کیا کرتے ہیں prevent کرتے ہیں floods کو اب یہ جو پاڑی علاقے ہوتے ہیں یہاں پہ تو چشمیں جو آ رہے ہوتے ہیں چشموں میں جب بارچیں زیادہ ہوتی ہیں especially اس موسم میں مونسون میں تو وہ چشموں کا flow جب زیادہ ہوتے تو اس کے پانی کو رکاؤ کے لیے بھی کونسی چیز used ہوتی ہے forest اور یہ کیا کرتے ہیں forest prevent کرتے ہیں floods کو formation آپ desert کو یہ آپ کے پاس درخت لگے ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین آپ کے پاس fertile ہے آپ ان درختوں کو کٹ لو اب ادھر آپ درخت نہ لگا ہو تو پانی سال بعد یہ جگہ خود بخود desert میں change ہو جائے گی and clean our environment اور ان کا سب سے important کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے environment کو کیا کرتے ہیں clean کرتے ہیں کیسے clean کرتے ہیں یہاں پہ clean our environment کے ساتھ سارے بچے بھوک کے پاس نوٹ کریں گے کہ یہ absorb کرتے ہیں کس چیز کو absorb کرتے ہیں carbon dioxide کو and provide کرتے ہیں کس چیز کو provide کرتے ہیں oxygen کو تب ہمارا environment کیا رہتے ہیں آپ کے پاس clean رہتے ہیں natural factories of oxygen habitat to wildlife sources of fuel timber and recreation to humans forest prevent floods formation of desert and clean our environment اب بچے causes یہ تو ہم لوگوں نے ان کے uses پڑے causes کیا ہیں آپ کے پاس deep frustration کے causes کیا ہیں پہلا ہے کاز بچے extension of cities cities کا پھیلنا آپ نے منسیرہ کو دیکھیں خیر آپ اپنے والدین سے پوچھیں منسیرہ چھوٹا سا شیر ہوتا تھا اب یہ منسیرہ پھیر رہے جیسے جیسے منسیرہ پھیرے گا extensions of cities ہوں گی آپ کو communication کے لیے آپ کو ضرائع مواصلات کے لیے روڈ کی ضرورت پڑے گی آپ جنگلات کو کاٹ کے روڈ بناو گے جس طرح یہ اوپر منسیرہ میں بائی پاس اگر کوئی گیا ہو گئے ہوں گے سارے وہی recreation point ہے پہلے یہاں پہ forest ہوتا تھا اب جب traffic کا بہا زیادہ ہوا منسیرہ شیر extend ہونے لگا انہوں نے ادھر سے جنگلات کو کاٹ کے روڈ نکال دیا تو best example کیا ہے آپ کے پاس extension of cities cities کی extension کے لیے ہمیشہ forest کو کاٹ کے کیا چیز بنایا جاتا ہے روڈز بنایا جاتا ہے یہ اپنے سی پیک کو دیکھ لیں کتنے جنگلات کاٹے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ کہ وہ ساتھ لگا بھی رہے ہیں corporate sector کر رہے ہیں دوسرا کیا ہے بچے last ہوتا ہے آپ کے پاس دوسرا کاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس increased population جتنی population زیادہ ہوگی روڈ جنگلات کو کاٹیں گے اور وہ جو جنگلات ہوں گے اس والی زمین کو کس کے لیے یوز کریں گے for agriculture purposes کے لیے تو دوسرا کاس یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جتنی population increased ہوگی اتنے زیادہ وہ forest کو کاٹ کے زمین کو کس کے لیے یوز کریں گے agriculture کے لیے تیسرا ایک اور کاس کیا ہوتا ہے pasture developments pasture کیا چیز ہوتی ہیں آپ کے پاس چراغائیں meadows جس طرح فیری meadows آپ کے پاس کاغان میں different meadows یہ meadows کیا ہوتی ہیں یہ تو natural grounds ہوتے ہیں جہاں پہ greenery ہوتی ہے گریزنگ کرتے ہیں یہاں پہ جانوار تو لیکن جہاں پہ پاسچرز نہیں ہیں تو لوگ جنگلات کو کاٹ کے پاسچرز بنا دیتے ہیں for the grazing of animals اور پھر اس کے علاوہ سب سے جو major cause ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس as a fuel plus money جو آپ کے پاس timber mafie ہوتے جس کو ہم لوگ blacky کہتے ہیں منسیرہ میں time use ہوتی ہے blacky timber mafie یہ کہہ کرتے ہیں آپ کے پاس بچے جنگلات کو کاٹتے ہیں اور ان کو بیجتے ہیں فروغ کرتے ہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو کس کا نام دیتے ہیں timber mafie یہ کس کے لئے کاٹتے ہیں صرف اور صرف money کے لئے پیسوں کے لئے یہ درختوں کو کاٹ کے پیسوں کے لئے فروغ کرتے ہیں اب آخر میں وہ اس کیا overcome بھی بتاتے ہیں کہ how we overcome atom deep forestation ہم deep forestation کے اوپر کابو کیسے پاسکتے ہیں اس سے overcome کیسے کر سکتے ہیں تو by two mechanism ایک ہوتے a forestation a forestation ہوتے آپ کے پاس new forest کو develop کرنا جس طرح یہ bttp آپ کے پاس billion tree transplantation sorry آپ کے پاس کیا ہے جو پروگرام ہے bttp اس کو کہے دیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے پاس billion tree project جو ہے آپ کے پاس اس میں وہ 10 billion درخت لگائے گا وہ عمران خان کی گورنمنٹ لگا رہی ہے تو اس mechanism کو ہم لوگ نام دیں گے a forestation the new forest کو جو develop کرتے ہیں جس طرح kipi کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر ایک project شروع ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں bttp billion tree project اب جو دوسری term ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے reforestation reforestation کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس جو پہلے سے damage forest ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے کیا کرنا آپ کے پاس rebuild کرنا damage forest جو ہیں آپ کے پاس آپ ان کو دوبارہ سے جب rebuild کروگے تو اس mechanism کو ہم لوگ کہتے ہیں reforestation to how we come our term deforestation by two mechanism number one is a forestation the development of a new forest for example bttp and a reforestation reforestation کس کو کہتے ہیں to rebuild a damage forest تو ان دو term سے ہم لوگ deforestation کی اوپر قابو پاسکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا کیا ہوگا نیکس ویڈیو لیکچر تک اپنا خیار رچھئے گا اپنا ہومورک کرنے کے بعد اس نمبر کی اوپر بھیج جیجئے گا اور آپ کا ہومورک ہے discuss any 5 uses of forest شکریہ والسلام خدا حافظ موسیقی